اس وقت امران خان کی رہائش گاہ کی طرف جانے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے کیونکہ اس وقت امران خان کی گرفتاری کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کپتان کی مخالفین نے امران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پلین سی تیار کر لیا ہے اور امران خان نے گرفتاری نہ ہونے کی صورت میں پلین بی تیار کر لیا ہے تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کو کس طرح گرفتار کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے مزید نئی باتیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں اسی کے ساتھ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فواد چودری کو اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے وہاں سے بھی کچھ تحلقہ خیز خبریں سامنے آ رہی ہیں ناصرین امران خان اب ان چوروں کے خلاف کیا بڑا پلین کرنے جا رہی ہیں اور الیکشن کے حوالے سے کیا آپریر سامنے آ رہی ہیں اور جو سیاسی آفرا تفریح مچی ہوئی ہے اس میں آگے کیا ہونے والا ہے کیونکہ اس وقت حالات ایسی ہیں کہ کوئی بھی کام بہتری کی طرف جاتا دکھائی نہیں دے رہا سب سے بڑی خبر الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی پنجاب اور کے پی کے کی خالی نششتوں سمیت عام انتخابات کے لیے اضافی گرانٹ مانگ لی ہے ناصرین اب آپ اندازہ کریں ایک ایسے وقت پر گرانٹ مانگی گئی جس وقت ایک پیسہ تک نہیں ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے وزارت خزانہ کی طرف سے کہا گیا کہ عام انتخابات کے اخراجات سنتالیس ارب روپے سے بڑھ کر ایک سٹھ ارب روپے ہو چکے ہیں کیپی کے اور پنجاب اسمبلیوں کے لیے سنتالیس میں سے پچیس ارب روپے فوری درکار ہیں اور پچیس میں سے پانچ ارب روپے جاری کیے جا چکے ہیں بیس ارب روپے جاری کیے جائے اب دیکھتے ہیں کہ یہ شہباز حکومت ان تمام معاملات پر کیا کرتی ہے یہ سب آنے والا وقت ہی بتائے گا داسترین بات کرے فواد چوہدری کے حوالے سے تو فواد چوہدری کو رات و رات گرفتار کیا گیا اور رہداری رمان لیا گیا اس کے بعد فاروق حبیب نے ان کو لے جانے والی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی فاروق حبیب نے کہا لاہور ہائی کوٹمی فواد چوہدری کو پیش کیا جائے اور اگر اس کو اسلام آباد لے جاؤ گے تو میرے اوپر سے گاڑے ازارو اس دوران فاروق حبیب نے پولس اہلکاروں سے جھگڑا بھی کیا اب خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ فاروق حبیب کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بات کرے زمان پارک کے حوالے سے تو اس وقت زمان پارک کے باحت سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور آنے جانے والے راستے بند کر دیے گئی ہیں عمران خان نے زمان پارک میں ایک اہم میٹنگ کی جس میں گرفتاری روکنی اور گرفتاری کی صورت میں پلین اے بی اور سی تیار کر لیے گئی ہیں پی ٹی اے کے تمام سپورٹرز اسی طرح زمان پارک کے باہر کپتان کی حفاظت کریں گے اور ایسا کرنے سے پولس کا کپتان تک پہنچنا نممکن ہو جائے گا